ایک ہفتہ قبل تک ملکی سیاسی مزردامے میں پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے اور باتچیت کا موضوع زیرے بحث تھا تحریک انصاف کی جانب سے متعدد بار حکومت کی بجائے طاقتور حلقوں سے مذاکرات کے لیے آمادگی کا تاثر بھی دیا جاتا رہا تہم منگل کو سانہ نومائی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور گزشتہ روز آروی چیف کے کسی سمجھوتے یا ڈیل نہ کرنے کے واضح بیان کے بعد ایسی کسی باتچیت کی تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں خود عمران خان معافی مانگنے کے بجائے معافی کا مطالبہ کرتے نظر آئے مگر گزشتہ روز سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کے بعد سیاسی جمعود میں کچھ حل چل نظر آ رہی ہے اپنے دورہ صدارت کی تکمیل میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والی پہلی ملاقات میں صدر عارف علوی کو کچھ اہم ذمہ داریاں تفیز کی گئی ہیں جس کی تصدیق خود پارٹی کے سیکٹری جردل عمر ایوب نے کی تاہم انہوں نے اس ذمہ داری کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور حالیہ سیاسی صورتحال میں ان کی دوبارہ انٹری کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بات چیت نہیں کریں گے عمران خان قوم کی بہتری کے لیے بات کرنے پر تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی بھی بات چیت کا رستہ کھلا ہے حکومت کے وجہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے سوال پر سابق صدر کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے اس سے پہلے بانی تحریک انصاف عمران خان اڈیالا جیل میں ہی صحافیوں سے گفتگو کے دوران مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کی تزدیق کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اس حوالے سے شبلی فراز علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب کو اختیارات تفریز کیے گئے ہیں کمیٹی کے دو رکن شبلی فراز اور علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے معاملے پر اپنی رائے پر دے چکے ہیں بہرحال پی ٹی آئی کا ایک حلقہ بات چیت کا حامی نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے قبل عمران خان کے خلاف کیسز کا خاتمہ اور پی ٹی آئی کا چوری شدہ منڈٹ واپس کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سابق صدر عارف علوی کو عمران خان کی جانب سے سوپے گائے مشہل میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں جو موجودہ صورتحال میں انتہائی مشکل عمر نظر آتا ہے کیونکہ ترجمان پاک فوج دوٹو کا الفاظ میں واضح کر چکے ہیں کہ کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ اپنی فوج پر حملہ آور ہو تو اس سے باتچیت نہیں کہو سکتی اور ایسے ہی سیاسی ٹولے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ وہ صدق دل سے بافی بانگیں اس تمام عملے پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی امور کے نہایت امدہ تجزیہ کار جناب محمد مالک صاحب بہت شکریہ مالک صاحب بغدینے کے لیے صرف فرمائیے گا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی دورہ صدارت کے بعد عمران خان سے اڈیالا جیل میں پہلی ملاقات اور اس کے بعد ان کا یہ استدلال کہ اسی فیصد لوگوں کے نمائندوں سے بات کیوں نہیں ہوگی تو یہ یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مسعود آپ مجھے بتائیے جب آپ بات یہ شروع کریں گے کہ ہم اسی فیصد کے نمائندہ ہیں تو آپ تو ان کو ڈنائے کر رہے ہیں نا جو گورنمنٹ ہے اور باتچیت کس چیز پر ہوگی باتچیت ہوتی ہے جب لے دے ہو اس میں لے دے کیا ہے کہ عمران خان آزاد ہوں باہر نکلیں جیل سے اس کے علاوہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا اب جو ہونا تھا پارٹی کے ساتھ وہ تو ہو گیا کل جو غائب ہوگے کچھ طائب ہوگے اس کے بعد پھر میسیو تمام دھاندلی کے باوجود ایٹی ایٹ نائنٹی سیٹ سارکرس نیشنل اسیمبلی میں ہے کی پی کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے اب ایشو ہے کہ خان صاحب آزاد ہوں اب آپ مجھے بتائیں کیا ان کی آزادی کون افورڈ کرتا ہے کیا پی ایم ایل ایم کے حق میں جاتی ہے نہیں کیا پیپلز پارٹی کے حق میں جاتی ہے نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ افورڈ کرتی ہے نہیں کیونکہ دیکھئے اس طرح مقابلہ ہے پاپلر آپ کی طاقت کا وید اصل طاقت اب الیکشن تو لڑنا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ پی پریشر ہوگے ہو امران خان بہت پاپلر ہوگئے ہیں تو اب تو ہمیں ان سے بات کرنی پڑی گی اگر آپ نے پلان یہ ہے کہ سال ڈیر سال خان صاحب رہیں اور یہی سال ڈیر سال چاہیے گورنمنٹ کو تھوڑے سے اپنے پاؤں ڈھوننے کے لیے کچھ فنڈنگ ہو جائے کچھ ہو جائے کہ لگے کہ یہ نارمل سینس آف نارمل سی آ رہی ہے تو جس طرح مقدمے سٹیکٹ ہوئے ہیں ابھی ایک سو نوے ملین پاؤں دولا بھی ہے خود ان کے لائرز کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کس میں سزا ہوگی اپیلوں کا پروسس ہے اس آگست میں ان کو سال ہو جائے گا دو ماہ کے بعد جس طرح ہم باتیں سن رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ کم از کم نو دس ماہ کہیں بھی نہیں گئے اور تو اگر سال ڈیر سال ان کو جیل میں رکھتے ہیں تو سب کے مسئلے حل ہوتے ہیں جو پوزنگ سائلز ہیں تو اس وقت دیل کس بات پہ ہوگی جب ان کا باہر آنا کسی کو سوٹ نہیں کرتا اور جو باہر آنا تکتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ مجھے بتا دیں کیا پریشر ہے مالک صاحب کیا یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اس دفعہ ملاقات جو ہیں وہ ڈاکٹر عارف علوی کی عمران خان سے ہوئی ہے جو سابق صدر ہیں اور دورہ صدارت میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ ایک بریچ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پھر ان کو عمران خان نے ٹاسک سو پا ہے اور وہ انہوں نے اپنے کچھ ارادے بھی ظاہر کر دی ہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہے میرے انسی کی اہمیت اس لی نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب صدر تھے اپنانا چاہیے تھا جب وہ صدر تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور ان کے پاس بھی ایک آئینی عودہ تھا وہ تب ڈیلیور نہیں کروا سکے اب تو ہی اس جسٹ فارما پریزیڈنٹ اور آرمی کیا تک بھی تبدیل ہو گئی ہوئی ہے اس سے دنگا ویٹ کیا ہے صرف ویٹ یہی ہے نا کہ وہ جائیں گے تو پرسٹیڈ آدمی کے طور پر جائیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جنرلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو لیکن انہوں نے کس سے ٹاسک پوری کرنی ہے میرا تو سیمپل سوال آپ سے یہ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کو آج ایک ازاد عمران خان سوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے میں نائم کے اوپر جو ہم نے اتنا پورے ملک میں اقتلاطم دیکھا وہ کیا تھا کہ یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اج سے آگے بات نہیں چلے گی اب وہاں پہ سپریم کورڈ نے پسایا کہ یا ملیٹری کوٹس میں ٹرائل ہوں گے یا سیویل کوٹس میں ٹرائل ہوں گے تاکہ ٹرائل ہوں جنہوں نے آزاد ہوں جس کو سزا ہونی ہے سزا ہو یا چپٹر بند ہو تاکہ پھر آگے بات چیت چل سکے اب مجھے نہیں سمجھا لی کہ سپریم کورٹ کی پریاریٹی کیوں نہیں ہے سارا گند اس وجہ سے پڑھا ہوا ہے اب دیکھیں نا فوج کہتی ہے کہ ملیٹری کوٹ میں ٹرائل ہو پی ٹی آئی کہتی ہے سیویلین ٹرائل ہو دونوں ٹرائل کے اوپر تو راضی منت ہیں آپ صرف بات یہ ہے سپریم کورٹ یہ تو ایک چیز سائٹ پر کر دے لیکن اگین میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے اور جب تک ان کو رکھا جا سکتا ہے تب تک اسٹیبیشلن پر کوئی بوجھ نہیں ہے اسٹیبیشلن پر دو مسعود آئیں گی پرابلمز جب ان کو بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی ایک تو یہ کہ اگر عمران خان باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بہا جہ رہیں اور لگے اسٹیبیشلن کو گیا شاید یہ سارے ایک جگہ پر کٹھے ہو رہے ہیں تب ایک پریشر بنتا ہے اسٹیبیشلن دوسرا کہ عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں اب لیگلی ان کو نہیں اور رکھا جا سکتا چیزیں ختم ہو گئی ہیں تب اسٹیبیشلن کو بات کرنے کی مجبوری ہوگی اس وقت اسٹیبیشلن کو کوئی فکر نہیں ہے بگوز کوئی پوسیبیلیٹی دوسرا کہ عمران خان کی وہ انکلائنڈ نہیں ہے کہ پی بلس پارٹی اور پی ایم ایڈن کے ساتھ بات چیت کریں